جنگل میں خوف اور ڈر تو ہر جانور کا ہوتا ہے لیکن دہشت تو صرف شیر کی ہی ہوتی ہے شاید اسی لئے شیر کو جنگل کا راجہ بھی کہتے ہیں اس کی علاوہ شیر ایشور یا نیائی، ویردہ اور ساہز کے پردیق ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شیروں کی کچھ وششتہ ہے اور ان کا مہدوہ لائنز فیلیڈی فیملی سے ہوتے ہیں اور وہ ایک پلی کی پرجادی سے ہیں لائنز فیلیڈی فیملی کے پانچ بڑی پلیوں میں سے ایک ہوتا ہے جس میں ٹائیکر، لائن، جیگوار، سنو لیپڑ اور لیپڑ ہوتے ہیں ٹائیکر پلیوں کی پرجادی میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بعد لائنز ہوتے ہیں انگریزی میں ہم نرشیر کو لائنز کہتے ہیں اور مادہ کو لائنس لائنز پورے آفریقہ، نورت امریکہ، ایشیا اور یورپ میں پائے جاتے ہیں لائنز گھاز کے سوکھے میدان اور کھلے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں بلیوں کی پرجادی میں صرف لائن ہی ہوتے ہیں جو چھنڈ میں رہتے ہیں جسے ہم پرائیڈز کہتے ہیں پرائیڈز میں دو سے چالیس سدے سے ساتھ مل کر رہتے ہیں جن میں چار سے چھے لائن ہوتے ہیں اور باقی لائنس اور ان کے بچے رہتے ہیں لائنز کے بچوں کو ہم کبز کہتے ہیں پرائیڈز میں ایک لیڈر لائن بھی ہوتا ہے اور وہی پرائیڈز کا راجہ بھی ہوتا ہے شکاریوں لائنز سے پرائیڈز کو بچانے کی ذمہ داری پرائیڈز کے لائنز کی ہوتی ہے پرائیڈ میں صرف لائن ایس ہی شکار کرتی ہے لائنز بہت کم شکار کرتے ہیں زیادہ تر شکار لائن ایس ہی کرتی ہیں لائنز انسانوں کا شکار نہیں کرتے لیکن کچھ لائنز کو نربکشی بنتے دیکھا گیا ہے کیونکہ ہر سار لائنز دو سو پچاس لوگوں پر حملہ کرتے ہیں لائنز کی دیکھنے کی شکتی بھی کمال کی ہوتی ہے وہ رات کے اندرے میں انسانوں سے آٹھ گنا زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس وجہ سے لائن رات میں شکار نہیں کرتے وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے شکار کے زیادہ نزدیک تک پہنچ سکیں لائنز ساتھ مل کر شکار کرتے ہیں لیکن شکار کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا دس کوششوں میں سے صرف دو ہی کوشش سفل ہو پاتی ہے لائنز کے چار بڑے داپ چھو تین انچ تک ہوتے ہیں جسے ہم کینائنز کہتے ہیں وہ ماس کو کاٹنے اور چھیرنے کے کام آتے ہیں لائنز کے جگڑوں میں اتنی طاقت ہوتی ہیں کہ وہ مرے ہوئے بیل کو بھی اپنے دادوں سے کھیچ کے لے جاتے ہیں لائنز تین سے چار دن تک بینا پانی کے رہ سکتے ہیں لیکن انہیں ہر دن کھانا چاہیے ہوتا ہے وہ ایک باری میں پاپ سے سات کلو گرام تک ماس کھا لیتے ہیں لائنز پانی سے دور رہتے ہیں انہیں بھیگنا پسند نہیں لیکن ہر بلیوں کی پرچاتی تیرنا بکھو بھی جانتی ہے لائنز کی پوچھ ایک میٹر تک لمبی ہوتی ہے لیکن اسے چھوڑ کر ایک پورن روپ سے وکسٹ لائنز کی لمبائی چھے سے سات فٹ تک ہوتی ہے لائنز کا وزن ایک سو ستر کلو گرام سے دو سو تیس کلو گرام تک کا ہوتا ہے لائنز پورے دن بھر میں بیز گھنٹے سوتے اور آرام کرتے ہوئے پتاتے ہیں اس لئے لائنز کو سب سے آلسی جیو میں بھی جانا جاتا ہے لیکن لائنز کسی بھی وقت اپنی پورتی دکھا سکتے ہیں وہ انسٹ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دورتے ہیں حالانکہ لائنز سادہ دور تک دور نہیں پاتے لائنز ایک باری میں 36 سپیٹ تک چھلانگ لگا لیتے ہیں یہ سننے میں آشورے لگتا ہے لیکن بات کریں ماؤنٹن لائن کی توبیت 45 سپیٹ تک چھلانگ لگا لیتے ہیں انسانوں میں سب سے لمبی چھلانگ کا پشف ریکارڈ مائک پویل کے پاس ہے جنہوں نے 8.98 میٹرز کی چھلانگ لگائی تھی لائن پرائیڈ میں ساتھ مل کر رہتے ہیں لیکن جب لائنز اپنے کپس کو جنم دینے والی ہوتی ہے تب وہ پرائیڈ چھوڑ کر اکیلے رہتی ہیں لائنز ایک باری میں دو سے چار کپس کو جنم دیتی ہیں کپس جب جنم لیتے ہیں تب وہ اپنی آنکھیں سات دنوں کے بعد کھولتے ہیں اور سات سے دس دنوں کے بعد وہ چلنا بھی سیکھ جاتے ہیں جب کپس چھے سے سات ہفتوں کے ہو جاتے ہیں تب لائنز اور کپس پرائیڈ میں واپس آ جاتے ہیں پرائیڈ میں سبھی لائنز مل کر کپس کی پرورش کرتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ کپس صرف اپنی ماں کا دودھ پیئے پرائیڈ میں سے کوئی بھی ماں اپنے کپس کو دودھ پلاتی ہے لائنز کی آئیو گیارہ سے سولہ سال تک کی ہوتی ہے لائن پرائیڈ کو بدلتے رہتے ہیں وہ کچھ سمیں کے بعد پرائیڈ شوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دوسرے پرائیڈز کے کپس کو مار کر پرائیڈز کی لائنز کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا لائنز اس پرائیڈ میں ہے تو وہ شکاری لائنز سے پرائیڈ کو بچاتا ہے کھانے کی تلاش میں لائنز کا پرائیڈ کئی کلومیٹر دور تک چلتا ہے لائنز پرتیبین 12 میل دور تک چلتے ہیں لائنز کے کپس جب دو سال کے ہوتے ہیں تب وہ دہاڑ نہ سیتے ہیں ایک لائن کی دہاڑ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ 5 میل دور تک سنائی دیتی ہے لائنز میں سننے کی اچھی سمجھ ہوتی ہے بھی اپنے گھماودار کانوں سے اپنے چار اور کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اور ایک میل سے زیادہ دور تک اپنے شکار کو سن لیتے ہیں گند کی بھاؤنا کا اپیوگ کئی جیو دوارہ کھانے کی تلاش کرنے میں کیا جاتا ہے لائن بھی میلوں دور تک خون اور ماس کو سنگ لیتے ہیں لائنز کبھی اپنے کپس کو نہیں مار کے لیکن لائنز جب شکاری لائنز سے اپنے پرائیڈ کو بچانے میں اسفل رہتا ہے تب شکاری لائن پرائیڈ پر قبضہ کر لیتا ہے اور پرائیڈ کے کپس کو مار ڈالتا ہے یا پرائیڈ سے نکال دیتے ہیں اس میں لائنز اپنے کپس کی مدد نہیں کر پاتی شکاری لائن پرائیڈ کی لائنز کے ساتھ اپنے نئے کپس کو جم دیتے ہیں درباگی کی بات یہ ہے کہ اتنے طاقتور اور خونخار جیو ہونے کے باوجود دنیا بھر میں لائن کی جن سنگھیا دن پرتی دن تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے IUCN سنستہ ہے جو جانوروں کی جن سنگھیا کا سروے کرتی ہے وہ سروے ہر پات سال میں ہوتا ہے 2020 کے مطابق 20,000 سے بھی کم لائنز آفریقا میں بچے ہوئے ہیں اور 674 ایشا ٹیک لائنز جو گر فورسٹ میں ہے بیگیانکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹھوس خدم نہیں دیئے تو بھوشی میں لائنز ہمیں صرف تصویروں میں ہی دکھائے دے گے موسیقی موسیقی